آپ کو یاد ہوگا دو دن پہلے ہم نے آپ کو ڈلی میں مفت جل وطرن کی تصویریں دکھائیں تھی جہاں سڑکوں پر جھرنے بھی بہر رہے تھے اور ایسا پانی بھرا ہوا تھا کہ آپ اس پر ناو چلا سکتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو امریکہ کے نیو یورک سٹی کی تصویریں دکھاتے ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد آپ ڈلی میں آئی بار کو بھی بھول جائیں گے ہمیں پوری امید ہے کہ ان تصویروں کو دیکھ کر آج دلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال کے دل کو بھی بڑی تسلی ملے گی اور انہیں لگے گا کہ صرف اکیلا ان کا شہر نہیں ہے جہاں ایسا سب ہوتا ہے ایسا تو امریکہ کے نیو یورک شہر میں بھی ہوتا ہے امریکہ کے نیو یورک شہر کی حالت اس سمیں یہ ہے کہ آپ وہاں ریور رافٹنگ کر سکتے ہیں وارٹر سپورٹس کا آنند لے سکتے ہیں میٹرو سٹیشنز میں جھرنے دیکھ سکتے ہیں اور ایسے فلائیوورز بھی پہلی بار آپ کو دیکھیں گے جنہوں نے شاید شرمندہ ہو کر جل سمادھی لے لیے یہ امریکہ کے اسی نیو یورک کی تصویریں ہیں جہاں دس لاکھ سے زیادہ اونچی اور آلی شارم امارتیں ہیں اور جہاں ہمارے دیش کے کئی لوگ ایک بار کم سے کم جانے کا سپنا ضرور دیکھتے ہیں ہمیں لگتا ہے ہمارے شہر اور راجیوں میں بہت کمیاں ہیں لیکن جو سچ ہے وہ ان تصویروں میں آج آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تصویریں نیو یورک کے ایک میٹرو سٹیشن کی ہیں جہاں ٹریک پر اتنا پانی بھر گیا کہ یہاں ٹرین کی جگہ اب ناو چلائی جا سکتی ہے اسی میٹرو سٹیشن میں آپ سیڑھیوں پر ایک جھرنا بہتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں نیو یورک کی یہ حالت ایک توفان کی وجہ سے ہوئی ہے اور اس توفان کا نام ہے ایڈا اس نے امریکہ کے دکشنی اور اتری راجیوں میں بہت نقصان پہنچایا ہے اور یہ توفان دھائی سو کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی رفتار سے آیا اور نیو جرسی سے لے کر نیو یورک تک سڑکوں نے ندیوں کی شکل لے لی اور گاڑیاں ان ندیوں میں ناموں کی طرح اس کے بعد تیرتی ہوئی نظر آئیں دنیا بھلے ہی ان تصویروں سے امریکہ کی سپر پاور والی چھوی کو جج کر رہی ہو لیکن امریکہ کے لوگ کیا کر رہے ہیں آپ وہ بھی دیکھئے یہ تصویریں نیو یورک کی ہیں جہاں سڑکوں پر بنے تالاب میں ایک وقتی فلوٹنگ بیڈ پر آپ کو بھکا پیتے ہوئے نظر آئے گا نیو جرسی کے انتراشتری ائرپورٹ کی ان تصویروں کو دیکھ کر ہو سکتا ہے آپ بھی دھوکہ کھا جائیں اور آپ اسے کوئی امیوزمنٹ پاک سمجھنے لگیں اس ائرپورٹ کے رنوے پر اتنا پانی بھر چکا ہے کہ وہاں اب گاڑیاں بھی اس میں تیرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور یہ سارے جو ہوائی جہاز آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ سب پانی کے بیچ پھس چکے ہیں امریکہ میں اب تک اس بارڈ اور توفان سے پچاس سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور انمان ہے کہ اس توفان سے امریکہ کو اسی بلین ڈالرز یعنی چھے لاکھ کروڑ روپے کا نقصان ہوگا بھارت کی رازانی دلی کا کل بجٹ انہتر ہزار کروڑ روپے ہے یعنی امریکہ کا اس بارڈ سے جتنا نقصان ہوا ہے اتنے میں دلی کا آٹھ سال کا بجٹ نکل سکتا ہے جوہاں 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 موسیقی آج امریکہ ان حالات کے لیے کیول توفان کو ذمہ دار نہیں ٹھائرا سکتا امریکہ خود کو دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بتاتا ہے لیکن سچ یہ ہے کہ وہ نہ تو آتنکواد کو روک پایا نہ کوویڈ کو روک پایا اور نہ ہی بارڈ کو روک پاتا ہے اور یہ حال بھی تب ہے جب ان تینوں مدوں پر پوری دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ اسی دیش نے خرچ کیا ہے افغانستان میں جو کچھ ہوا اس نے امریکہ کی چھوی کو بہت نقصان پہنچایا اور امریکہ کی جو سپر پاور والی ایمیج تھی وہ کافی حد تک دھراشائی ہو گئی کیونکہ اس کی سینہ افغانستان سے کھالی ہاتھ لوٹ آئی بیس سال لڑائی کرنے کے بعد بھی اس کے بعد کوویڈ کو لے کر پوری دنیا نے جو تصویریں دیکھی ہیں امریکہ سے آنے والی اس سے بھی امریکہ ایکسپوز ہوا اور لوگوں کو یہ پتا چلا کہ سپر پاور کے پاس اپنا ہیلتھ سسٹم بھی کتنا کمزور ہے اور اب جو باڑ آئی ہے اس سے بھی لوگوں کو یہ پتا چل گیا کہ وہاں کا انفرسٹرکچر کتنا کمزور ہے ناو ناو